بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ چاہتی ہو کہ آپ کے کپڑے رہیں ہمیشہ لان کے ڈریسز چمکتے اور کبھی بھی رنگ پھیکے نہ پڑیں تو اپنے کلرز کو پکا کرنے کے لئے یہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے اینڈ تک میرے پاس دیکھیں دارک کلر ہے افروزی ہے بلو ہے مجنڈا ہے یہ سب کے سب کلرز کچھ ہوتے ہیں اور یہ لازمی نکلتے ہیں جب ان کو ہم شلنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے تین چیزیں وہ بلی ضرور فالو کرنی ہے جو ابھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو جب آپ کپڑوں کو واشنگ کرتی ہیں ایک بات یہ ہے کہ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے اچھے لان کے ڈریسز کو ہینڈ واش کیا کریں آپ واشنگ مشین میں نہ ڈالا کریں دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کپڑوں کو واش کر لیتی ہیں تو ان کو تیز دھوپ میں اپنے کپڑوں کو کبھی بھی نہ پھلائیں تیز دھوپ میں صرف وائٹ کلر کے ڈریسز آپ پھلایا کریں جو جینڈز کے ہوتے ہیں کیونکہ جینڈز کے وائٹ کلر کے جو ڈریسز ہوتے ہیں ان کے داگ دھبے دھوپ میں پھلانے سے اڑ جاتے ہیں تو اپنے لان کے ڈریسز کو دھوپ میں نہ پھلایا کریں اچھا جی یہ دیکھیں ٹپ میں میں نے پانی ڈال لیا ہے تو اس میں میں پہلے تو دو چیزیں ایڈ کروں گی سب سے پہلے تو میں نمک ڈالوں گی نمک تقریباً ایک کھانے والا چمچ اور پانی دیکھیں کافی زیادہ ہے تقریباً یہ آدھا ٹپ ہے تو جو میں نے اس میں کپڑا شیلنگ کرنے وہ تھوڑا سا زیادہ ہے اچھا اس کے بعد پھٹکری یہ جو پھٹکری ہے اس کو تو اور بھی بہت سارے کاموں میں اس کا استعمال ہوتا ہے بہت یوسفول چیز ہے لیکن یہاں پہ کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے یہ رنگ کو پکا کرنے تو یہ تھوڑا سا یہاں تو آپ اس کا پاورڈر بنا لیں تو میں نے یہاں پہ تھوڑے سے اس کے پیسیز کر کے پانی میں ڈال لیا ہے آپ نے نمک اور پھٹکری کو پانی میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے حل ہونے دینا ہے اس کو میں پندرہ بیس منٹ کے لئے چھوڑ دوں گی اچھا جی یہ دیکھئے کہ اس میں نمک اور پھٹکری جو ہے وہ حل ہو چکی ہے اب اس میں میں سب سے پہلے افروزی کلر کا پیس ڈال لوں گی کیونکہ یہ ایسا کلر ہے کہ جو لازمی سے شلنگ کرتے وقت نکلتا ہے اور جب بھی اس کو دھوتے ہیں تو یہ والا کلر ضرور نکلتا ہے تو اس کو ڈپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کلر نکلتا ہے یا نہیں نکلتا یا نکلتا ہے تو کتنا نکلتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ایک گھنٹے کے لئے میں نے اس پانی میں چھوڑ دینا ہے اچھا جی ایک گھنٹے کے بعد اس کو جب ہم پانی میں سے نکالیں گی تو آپ یہ دیکھ سکتی ہیں کہ پانی میں اس کا کلر کتنا نکلاؤ ہے بہت زیادہ اس کا جو کلر ہے ویڈیو میں آپ کو اتنا زیادہ فیل نہیں ہو رہا ہوگا لیکن یہ پانی بلکل افروزی سا ہو گیا تھا تو اگر کلر زیادہ نکلے آپ فیل کریں کہ بہت زیادہ اس کا رنگ نکلتا ہے تو اب آپ نے ایک اور کام کرنا ہے اسی والے پیس کے اوپر اسی پانی میں آپ نے تھوڑا سا سرکہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے وائٹ وینگر ڈالنا ہے جو کہ ہم کھانوں میں یوز کرتی ہیں ٹھیک ہے سفید سرکہ آپ نے اس میں ون یا ٹو ٹی سپون آپ ڈال لیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اس کے دھکن کے ساتھ ہی دو دھکن اس میں سرکہ ڈالوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو کلر ہے یہ فکس ہو جائے گا اپنی جگہ اور اس کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا فیبرک بہت کھردرا سا ہو تو وہ فیبرک جو ہے وہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سرکہ آپ نے ہر دفعہ نہیں ڈالنا نمک اور پھٹکری ہی ٹھیک رہتی ہے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے فیبرک میں سے زیادہ کلر نکلے تو پھر آپ اس میں سرکہ بھی ایڈ کر سکتی ہو یہ آپشنل ہے ٹھیک ہے اچھا ریسرکے والے پانی میں سے میں نے ایک دفعہ پھر اسی پیس کو پانچ منٹ ڈپ کرنے کے بعد نکال لیا ہے اب اس پانی کو ہم چینج کر لیں گی باقی پیس کو شیلنگ کرنے کے لیے یہ دیکھئے میں نے پانی جو ہے چینج کر لیا ہے اور اس صاف پانی میں میں نے نمک اور پھٹکری جو ہے ایڈ کر کے اس کو حل کر دیا تھا پہلے سے تو اچھا اس نمک اور پھٹکری والے پانی میں میں دوسرے پیس کو ڈپ کرتی ہوں تو یہ ایک گھنٹے کے بعد دیکھیں اس پیس کا بلکل کوئی بھی کلر نہیں نکلا اور پانی بلکل صاف چھتا رہا تو اب ہم اسی پانی میں اپنے اگلے پیس کو ڈپ کر لیں گی اچھا جب آپ اپنے ڈریسز کو واش کرتی ہو تو ایک بات میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں آپ نے وہ والے صرف جو کہ اس چیز کے لیے جن کی ایڈ بہت چلتی ہے کہ جی یہ داگ دھبے دور کرتے ہیں یہ ہے وہ ہے بہت تیز صرف اپنے لان کے ڈریسز کے لیے نہ نکالا کریں ٹھیک ہے نہ یوز کیا کریں سوری تو اچھا یہ دیکھیں اس پیس کا بھی کلر جو ہے بجنڈا کا کافی زیادہ نکلا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی میں نے وینگر ڈال دیا اور پھر اس کو دوبارہ جو ہے میں نے ڈپ کر کے تو نچول لیا اچھی طرح سے اب یہ دیکھیں یہ والے جو پیس ہیں یہ شلنگ کی ہیں تقریبا یہ ہشک ہونا شروع ہو گئے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ ٹپ آپ کے بہت کام آئے گی اب بار بار ان پیسیز میں سے کلر نہیں نکلے گا اگر آپ کے پاس پرنٹیڈ سوٹ ہیں تو آپ ان کے اوپر بھی یہی کر سکتے ہیں اسی طرح سے تو ایک کا کلر دوسرے کے اوپر پھر بعد میں نہیں لگے گا تو آپ نے ان چیزوں کو ضرور فالو کرنا ہے تیز صرف یوز نہیں کرنے داگ دبے اٹانے والے لون کے کپڑوں کے لئے بلیچ یوز نہیں کرنی دھوپ میں اپنے کپڑوں کو نہیں پھلانا ٹھیک ہے اور شیلنگ کرتے وقت ان چیزوں کا خیال دکھنے تو آپ کے کپڑے ہمیشہ ساف سترے اور چمکتے رہیں گے